بسم اللہ الرحمن الرحیم باقیدہ داستان ہے باقیدہ سلسلہ آج ختم ہو جائے گا یہ میں نے کیوں کہا حالانکہ ابھی تو دو دن باقی ہیں ظاہر کم از کم تو یہ ہم کل ارز کریں گے کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے آج میں یہ آخری داستان ارز کر دیتا ہوں اور پھر ہم ارز کریں گے کل اور پرسوں کا کیا ارادہ ہے انشاءاللہ اٹھائیس اور نوٹیس رمضان یا اگر تیس ہو گئے تو تو اس لیے بس ہم ڈیریکٹ اپنے موضوع پر آتے ہیں یکم رمضان شروع ہوئے ڈعود علیہ السلام سے پھر سلمان علیہ السلام پر آئے جناب مریم سلام اللہ علیہ وہی سے جناب زکریہ علیہ السلام کا تسکرہ نکلا وہی سے یایہ علیہ السلام کا تسکرہ نکلا وہی سے عیسیٰ علیہ السلام کا تسکرہ نکلا آج انشاءاللہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ آپ کے خدمت برس کر دیں گے تو گویا یہ داستان کا یہ پورا جو ایک پیکج ہے یہ اپنے اختتام کو آج پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو کچھ ڈیٹیلز ہم سکپ بھی کر رہے ہیں بکوز اب دامار وقت میں گنجائش نہیں ہے ماہ مبارک پس دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارہ شاگردوں کا انتخاب کیا آگے بڑھتے ہیں مثلا وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک مچھیرہ مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا تیرا کیا پیشہ ہے اس نے کہا ہمیں مچھلیوں کا شکاری ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جال پھینک دے میرے ساتھ اللہ کے راستے میں چل تجھے انسانوں کا شکاری بنا دوں یعنی تُو انسانی ذہنوں کو بدلنے کے قابل ہو جائے گا ایسے ایک ہواری آپ کے پاس آیا دو تین چار پانچ اس طرح آپ نے اپنے بارہ ہواری جمع کیا جن کے ایمان لانے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے وہ ایک آیت کا مفہوم ہے اس طریقے سے کہ جب میں نے جب ہم نے یعنی اللہ نے ہواریوں پر وحی کی ظاہر وحی دوسرے مانو میرے آپ ہواریوں پر وحی کی اور مجھ پر کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ تب ہواریوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تُو گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیقہ آغاز کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو موجزے دی ہے اس لئے آج سے بالکل مفرد ہے داستان کاش وقت ہوتا تو ہم اس کو اور ڈیٹیل میں لیکن آج بس ایک حصہ کر کے ختم کرنے میں اور داستان عیسیٰ علیہ السلام داستان ولادت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں داستان موجزات عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی قرآن میں ایک آیت کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں اب آپ نشانیاں سنیے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام اپنا تاروح اپنے موجزات بتا رہے موجزات سنیے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں کیا کرتا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں میں تمہارے سامنے اس میں پھوک مارتا ہوں وہ اللہ کی حکم سے پرندہ بن جاتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا موجزات دیا اللہ تعالی مٹی سے پرندہ بنایا ہے پھوک مارا مڑھنا شروع ہو گیا زندہ پرندہ بن گیا یہ تو پرندے کی بات ہے آیت آگے بڑھتی ہے تعریف عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتا ہے میں اللہ کی حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں بائے برد اگر کوئی نابی نہ ہے میں بینا کر دیتا ہوں بہوک میں خدا ظاہر ہے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں بات یہ ختم ہو گئی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا اپنے گروں میں زخیرہ کر کے رکھتے ہو ان سب میں تمہارے لئے کافی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لاؤں ظاہر ہے یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کیا کھا رہے ہو میں بتا رہا ہوں کیا زخیرہ کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں مادر ذات اندھے کو میں بینا ہی دے رہا ہوں کوڑ کے مرض کو میں ٹھیک کر رہا ہوں مردے کو میں زندہ کر رہا ہوں مٹیک سے پرندہ بنا رہا ہوں پھوم آ رہا ہوں وہ اڑا ہے یہ نشانیاں کافی ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو جیسے آپ کے مدزات منفرد ویسے ہی سواری آگے چل رہے ہیں آپ کے پیچھے بڑا مجمع ہے مجمع میں لوگ اپنے مریضوں کو لا کر آ رہے ہیں کہیں آپ اندھوں کو بینائی عطا کر رہے ہیں کہیں آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں مازوروں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کر رہے ہیں کہیں پرندے کو پھوم مارتے ہیں اڑنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی جگہ جگہ لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں انہیں آخرت سے ڈراتے ہیں بنیادی دین کی تعلیم دیتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ پورے بیت المقدس میں آپ کی شورت پھیل گئی آپ ایک کے بعد ایک شہر میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یروشلم کی طرف آگے مڑھنا ہے عیسی علیہ السلام یروشلم پہنچے ہیں تو گویا ایک بڑی تعداد آپ کے استقبال کے لئے امڑھ آئی ہے اب یہودیوں کے پیشواہوں کا بڑی پریشانی لائق ہوئی حالانکہ وہ موجزات دیکھ کر آپ کو پہچان چکے تھے کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں موجزات بھی ایسے جو کسی نے نہیں دکھا ہے تو سمجھ آگئی تھی ان کو بھی کہ یہی وہ مسیح دن کا انذار کیا جا رہا تھا لیکن اگر وہ آپ پر ایمان لے آتے تو ان کی اپنی مذہبی جانداری ختم ہو جاتی یہ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے آپ نے داستان شہادت یحیل علیہ السلام سنی تھی قتل کا منصوبہ بنایا اور کس طرح شہید کیا یہاں عیسی علیہ السلام کے ساتھ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں قتل کرنے کا ان کو ایک طرف یہ ہو رہا ہے ادھر عیسی علیہ السلام ایک مکان میں اب یہ ایک واقعہ درواقعہ ایک مکان میں آپ تشریف فرماتے ہیں تو ایک واقعہ اور یہ بھی ہوا چونکہ عیسی علیہ السلام نے کہا آخری داستان ہے تم کوشش کرنے وہ جتنا ہو سکے بس سمب کر کے آپ کی خدمتیں پیش کر دیں ورنہ اپنی ڈیٹیلز بھی ہیں قرآن کریم کا سورہ ہے نا سورہ مائدہ سورہ مائدہ مائدہ خان دستر خان یہ سنیا ایک مکان میں تشریف فرمائے آپ کے جو ہواری ہیں انہوں نے اچھا مطالبہ کر دیا یہ بھی قرآن میں ہے ڈیٹیل کے ساتھ فرمایا بھئی یہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب ہواریوں نے کہا اے اسب نا مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خان اتار سکتا ہے مائدہ اتار سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو ہے آپ پر لیکن ایک اور منزل پر پہنچ جائیں گے ہم اگر خان اتار دے اللہ تعالیٰ دستر خان عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو اللہ سے ڈرو انہوں نے کہا بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے کھانا کھائیں اور ہمانے دل مطمئن ہو جائیں اگر مجھے سیاد پڑھ رہا ہے تو اس طرح کا لفظ ہے تَتْمَئِنَّ الْقُلُو انہوں نے لوگ کو تمنان ہو جائیں ہمیں معلوم ہو جائیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اب یہاں میں مجبور ہوں یہ اتنی خوبصورت آیا تھا کہ میں دامہ نے اپنے گنجائش کم ہونے کہ باوجود یہ پڑے بغیر نہیں رہ سکتا قَالَ عیسیٰ ابن مریم قَالَ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدتم من السما میں پوری آیت نہیں پڑھا اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایہ اللہم ربنا انزل انزال کر نازل کر علینا مائدتم من السما مائدہ دستر خان سما آسمان عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خان نازل کر جو ہمارے لیے ہمارے اگلوں کے لیے ہمارے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہمیں رزق دے وانتا خیر الرازقین تو بہترین رزق دینے والا ہے اللہ کے نبی نے دعا کر دی کیا اس کا ہوگی جواب ہے جی ہے کیا جواب آیا آج عرض کلتا ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں کر دوں گا نازل مگر کنڈیشنل شرط کیا اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اس کے بعد اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی یہ انداز کئی مقامات پر ہے سالح علیہ السلام پر اوٹ نہیں دکھائیں ہاں دکھا دیں گے پھر اطمام میں حجت ہو جائے گا پھر جس نے سرکشی کی اس کا انجام بہت برا ہوگا بنی اسرائیل تعلود کو بادشاہ بنایں بنا دیں گے پھر اس کے بعد کسی نے سرکشی کی تو انجام برا ہوگا تو یہ مختلف مقامات پر ہوئا ہے ہم دستر خان نازل کریں گے پھر جس نے سرکشی کی اس کا انجام بہت برا ہوگا پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر ایسا خان نازل کیا ایسا دستر خان نازل کیا جس میں سے انہوں نے کھایا دستر خان نازل ہو گیا کھایا تو یہ ایک الگ واقعہ ہے سورہ مائدہ دستر خان ادھر یہودی علماء یہ سب ہو رہا ہے اب ایک اور مور داستان کا انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر آپ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا ارس کیا تھا نا چار بندل پہ لے گئی یہودی آپ کے خلاف ہو گئے تھے بس میں داستان عیسیٰ علیہ السلام ختم کر رہا ہوں ادھر یہ واقعہ ہوا وہاں یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر آپ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے طور پر منصوبہ تیہ کر رہے ہیں اپنے طور پر منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری کوشش اپنی جان لڑانے کے بعد اب وہ مرحلہ آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا روایات کے مطابق آپ کے ایک شاگر جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور یہودیوں کو آپ کے بارے میں مقبری کی تھی اس کی شکل آپ کے جیسے ہو گئی اور رومیوں نے اور یہودیوں کے کہنے پر اس شخص کو صلیف پر چڑھا دیا جسے قرآن یہ کہتا ہے اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں آپ کو واپس لے لوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا سورہ علیہ وآلہ غالی من آیت نمبر پچ پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا یہودی یہی اور بعد میں عیسیٰ بھی ان کا ماننا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیف دے دی گئی وہ زندہ آسمان میں ہیں اور آپ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لیں گے اور باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا یوں بہت سارے ایسپیکٹس ہم نے اسکیپ کیے لیکن یوں آج داستانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے اقتتام کو پہنچی کبھی اندر زندگی نے وفا کی پھر موقع ملا تو باقی ایسپیکٹس بھی ارز کریں گے لیکن جس طرح میں نے کہا یکم رمضان سے شروع ہونے والا جو باقاعدہ سلسلہ ہے قصائص کا ربط ربط کے ساتھ سلسلہ ہوا وہ آج اپنے اقتتام کو پہنچا ہم آخری روز انتیس رمضان کو اس پر باقاعدہ بات کریں گے اس رمضان سیریز پہ لیکن میں آج آپ سب لوگوں کا بہت دل سے شکر گزاروں آخر میں یہ دعا بھی بڑی رات ہے آج ہم پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی محتاط انداز سے اور ہر چیز نہ آپ توڑ کے آپ کی خدمتیں پیش کرتے ہیں لیکن ہم انسان ہیں غلطی کی گنجائش میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہوئی نہیں سکتا کوئی غلطی نہ کیا میں آپ سے دس بستہ معذرت خواہوں اگر کبھی کسی بھی چیز میں سب سے ویلے اللہ تعالی سے معذرت خواہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کیے کرتے ہیں اور اپنا کوئی کمالی نہیں علماء سے جو سنا کتابوں میں جب پڑھا ہوں آپ نے سامنے ریپروڈیوز کرتے تھے ہیں پوری کوشش کے ساتھ کہ کوئی غلطی نہ ہو لیکن انسان ہے اس کا امکان بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہوگا تو میں آپ سے اس پر معذرت خواہوں اس عہد کے ساتھ کہ میں اپنے سے عہد کروں آپ لوگ بھی عہد کیجئے اگر مناسب سنجھیں کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو اپنے آنے والے آج شبہ نزول قرآن ہم یہ عہد کریں کہ بھرپور قرآن فہمی دیں گے انشاءاللہ ان کو ان کی ایج کے حساب سے قرآن میں انبیاء کے واقعات قرآن کی سائنسی توجہات قرآن میں عذاب سے متعلق قرآن میں ثواب سے متعلق جنت دوزہ ہر ایسپیکٹ سے آگاہی دیں گے بھی اور خود آگاہی لیں گے بھی انشاءاللہ آج میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ کل اس کریں گے کل دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ